بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپرین کورڈ نے این ایم جتر ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا چیف جس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں سپرین کورڈ کے تین رکنی بینچ نے ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کی الیکشن کمیشن کے حکم کے خلاف پیل پر سمات کی الیکشن کمیشن کے وکیل میاں عبدالروف نے دلائل دیئے کہ آئی جی پنجاب اور ڈگر آقام نے فون نہیں سنے تیرہ پولنگ سٹیشن پر پولنگ مہتر رہی فیرنگ کے واقعات پورے ہلکے میں ہوئے چیف جس عمر اطاب اندیال نے وکیل سے کہا کہ عدالت نے پولنگ سٹیشن کی گنتی نہیں کرنے قانونی نقاط بیان کرے جو ضروری نویت ہمارے نوز چینل سا ٹی بی کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں کہ ہیں صرف ان دستاویزات پر انتھار کرے جن کی بنیاد پر کمیشن نے فیصلہ دیا وکیل میاں عبدالروف نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں منظم دھاند لی کا ذکر نہیں کمیشن نے منظم دھاند لی کا کوئی لفظ نہیں لکھا کمیشن کا فیصلہ قانون کی خلاف ورزیوں پر تھا جسس عمر اطاب اندیال نے رمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے انتظامیہ کو سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا حلقے میں حالات خراب تھے یہی حقیقت ہے یہی کہنا درست نہیں کہ تمام پارٹیوں کو مقابلے کے لیے مسابی محول نہیں ملا ووٹرز کے لیے مقابلے کے مسابی محول کا لفظ استعمال نہیں ہوتا مکیل پی ٹی آئی شہزاد شوکت نے موقف اکتیار کیا کہ پرزینڈنگ افسران کو کون کہاں لے کر گیا تھا گمشودگی کے ذیمہ دار سامنے آنے چاہیے افسران سے تحقیقات کرنا ضروری تھا جو نہیں کی گئی جسس منیب اختر نے پوچھا کہ انتخابی مواد تخیر سے کیوں پہنچا ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے بتایا کہ لا پتہ پرزینڈنگ افسران کے پولنگ اسٹیشن پر بھی رینجر تھی چس امرتہ بندیال نے رمارکس دیئے کہ فیرنگ سے دو افراد قتل اور ایک زخمی ہوا الیکشن کمیشن ڈسکا میں مناسب اقدمات کرنے میں نکام رہا پرزینڈنگ افسران جس نے بھی غیم کی اس نے انتخابی عمل کو دچکا لگایا نتیج منزات متاثر ہوں تو دوبارہ پولنگ ہو سکتی ہے ایک بیلڈنگ میں دس پولنگ اسٹیشن بھی دکھائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے اپنے کاغذات میں یہ تفصیلہ درجہ ہیں عدالت نے انہیں بجترکہ میں دوبارہ الیکشن کرانے کے خلاف پی ٹی آئی کے علی اسجد کی پیل مسترد کار دیا اور دوبارہ انتخابات کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن کا حکم برقرار رکھا